دونوں ملکوں کے میں دل صاف ہونا چاہیے دخاوٹ بہت ہو دخاوٹ بہت ہو مگر جب تک کشمیر کے معاملے میں دونوں ملک ایمانداری سے نہیں بات کریں گے تب تک یہ سب تماشے ہیں اس تماشے کو کرتے جائیں گے سال ہوتا جائے گا مگر یہ معاملہ وہی رہے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں ٹررزم شروع ہے گھریاں ماری جا رہی ہیں فوجی مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اگر خطوت آمن آ گیا ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بھی اس کا فیصلہ نئی ہوا ہے اب اس کو کون سمجھائے گا کہ بھائیہ بات چیز سے ہو سکتا ہے لڑائی سے آپ دیکھ رہے ہیں یکرین میں کیا ہو امریکہ کو کچھ نہیں ہوا یہ اور اب برباد ہو رہا ہے ایکنومکلی برباد ہو رہا ہے اور مارے کون جا رہے ہیں یکرین کے لوگ ان کا پورا سب کچھ ملک ختم ہو رہا ہے کیا ملے گا کیا سرحت بدلے گی اس لئے ان کو بھی یہ اپنی دماغ بر دونوں ملکوں کو رکھنا ٹھیک کہ لڑائی سے کچھ نہیں ہوگا بات چیز سے مسکتا ہے ایسے چین سے بات کر رہے ہیں اٹھانہ بات ہر ہاتھ پہ بات ہو اور انیونیسٹر کے لیول پہ بات ہو میں ماملہ وہی پہ کہنا کہیں تو راستہ نکالنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کو دل ساپ کرنا پڑے گا لیکن کہتا ہے کہ کشمیر میں ممل ہے اس لئے ترنگا ریلیا ملکت کی جرے جو ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور پچھلے تیس سالوں میں کبھی کیران بارڈر کو انہیں دیکھا نہیں تھا آج بارڈر کو انسا پڑے گا کہتا ہوں بارڈر کھولیے کہ ہم لوگ بھی وہ جو حصہ ان کے پاس ہے ہم اس کو دیکھ سکیں تب ہم مانیں گے سکمچ آمن آگیا ہے چلیے